بسم اللہ الرحمن الرحیم ہستے رہیے مسکراتے رہیے خوش رہیے لیکن دوسروں میں خوشیاں بانٹا نہ بھولیے گا امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارا پروگرام بھی تین ان کر لیا ہوگا کیونکہ آج چھٹی کا روز بھی ہے نہ اپنے دفاتر جانا ہے نہ اپنے سکول جانا ہے نہ کالیجز جانا ہے خواتین جو ہیں انہوں نے ابھی ناشتہ آپ بنانے کا آغاز نہیں کیا بلکہ وہ بھی کمبھل سے اپنے بستر سے ہلکا ہلکا جو ہے وہ فیس نکال کر ٹی وی ریموٹ ڈھونڈتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے پروگرام لگا لیا ہوگا کہ جاگو لاہور آپ کا گھر میں پہنچ چکا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ آج شہر میں کیا ہونے والا ہے کل شہر میں کیا ہوا تھا تمام حالا تو حاضرہ سے بھی آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرین اور فلائٹ شیڈیول کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اس کے ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں جو کہ ڈیفرنٹ جو لاہور کے مسائل ہیں یا پھر کچھ بھی ٹیلنٹ سنگھر ہوتے ہیں تو آج بھی پروگرام کا فارمیٹ کچھ اسی طرح سے جاری رہے گا اور آج پروگرام کے آگاز میں مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور یہ اپس ان ڈاؤنس ہی ہیں جو کہ زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں زندگی کا حسن ہوتے ہیں اکثر ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں کوئی بھی پریشانی آتی ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ زندگی کی یہی روایت ہے کبھی خوشی ہوگی کبھی غم ہوگا اور زندگی خوشی اور غم کا ہی حسین امتزاج ہے کیونکہ اگر خوشی نہیں ہوگی تو آپ کو غم کا پتہ نہیں چلے گا اور اگر غم نہیں ہوگا تو پھر خوشی کی کوئی بھی ویلیو نہیں رہ جائے گی اگر جو آپ کی زندگی کی گاڑی ہے وہ ایک ہی ڈگر پہ سیدھے چلتی جائے گی کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہوگا کہیں پہ آپ بریک نہیں لگائیں گے کہیں پہ سپیڈ بڑھائیں گے نہیں تو پھر سفر کا مزا نہیں آئے گا تو اس لئے زندگی کا سفر خوبصورتی سے گزاری ہے اپس ان ڈاؤن سے بلکل نہ گھبرائیے کیونکہ نشیب و فراز جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ زندگی کا حسن ہے یہی زندگی کی خوبصورتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کے پروگرم کا آقاس کریں گے اور سب سے پہلے مجھے آپ کو بتانی ہے ریسرچیز کہ آج ہم آپ کے لیے کیا لائیں ہیں خیر آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہوتیل سے کھانا کھانا بہت خطرناک ہے لیکن آج جو ہے وہ اداد و شمار ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہوتیل کے کھانے میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں جنگ فود میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں اور آپ کے جو گھر میں امہ کے ہاتھ کا کھانا ہے وہ سب سے سیف ہوتا ہے کیونکہ اس میں محبت ملی بھی ہوتی ہے تو اس کو ضرور انجوائی کیجئے لیکن کھانا جی ہوتیل سے انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے قرار دیا گیا ہے اور ریسرچیز کا یہ کہنا ہے کہ ریسرچیز کا کھانا انسانی صحت کے لیے نہ صرف خطرناک ہے بلکہ اس کے زندگی پر بھی منفی تبدیلیاں لاسکتا ہے ریسرچیز میں ملنے والا کھانا فاسٹ فود سے بھی زیادہ مزر ہے جو کہ آپ برگر کھاتے ہیں فرائز کھاتے ہیں ان سے بھی زیادہ خطرناک وہ کھانا ہے جو کہ ریسرچیز میں ملتا ہے یہ انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہوتا ہے ماہرینی صحت نے مختلف ہوتیل سے ملنے والے کھانوں کا مشاہدہ کیا ہے اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ ریسرچیز سے ملنے والے کھانے میں اوستر ایک ہزار تین تیس کیلوریز ہوتی ہیں جبکہ انسانی جسم کو بائٹ پر صرف چھہ سو کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے یعنی آپ کا باڈی جو ہے وہ چھہ سو کیلوریز ایک وقت میں کنسیوم کر سکتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ابیلیٹی رکھی گئی ہے لیکن جب آپ ریسرچیز سے کھانا کھاتے ہیں تو وہ کیلوریز کی مقدار جو ہے وہ ایک ہزار تین تیس تک جا پہنچتی ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک اور alarming situation بھی بنا سکتی ہے فاسٹ فوڈ میں شامل اشیا میں سات سو اکی آون کیلوریز ہوتی ہیں جو ویسے ہی انسانی صحت کے لیے مذہر ہے اور ان کے استعمال سے مختلف امراض لاحق ہو جاتے ہیں ماہرین نے ساڑھے تیرہ ہزار سے زائد کھانوں کا مشاہدہ کیا ہے جن میں ایک ہزار سے زائد کیلوریز پائی گئی ہیں یعنی پراپر ریسرچ کی گئی ہے تحقیق کی گئی ہے کچھ لوگوں کو سامپلنگ کے طور پر استعمال بھی کیا ہوگا اس کے بعد یہ ریسرچ آپ تک پہنچی ہے اور تحقیق میں یہ کہا گیا ہے کہ میٹھے اور سو بھرنکز کی جو کیلوریز ہیں ان کو ابھی شامل نہیں کیا گیا یہ روزمرہ میں استعمال ہونے والے کھانے ہیں جن کے نتائج حیران کن اور تشویش ناگ بھی ہیں ویسے حکومتوں کو قانون سازی تو کرنی ہوگی پنچاب فوڈ آتھارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ متحارک بھی ہے کبھی ریسٹورنٹس پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ مذبہ خانوں پر چھاپے مارے جاتے ہیں کبھی جو ہے وہ ریسٹورنٹس سیل کر دیے جاتے ہیں سردی کا موسم ہے مچھلی بہت زیادہ استعمال میں ہے تو جو مزرے صحت مچھلی ہے اس کے بھی بہت زیادہ پوائنٹس کو بند کیا گیا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کتنے سارے پوائنٹس کو بند کرنے کے باوجود چند دن بات جو ہے وہ دوبارہ سے کھل جاتے ہیں تو پھر ہماری گزشتہ حکومتوں کو بھی کرنا چاہیے تھا نہیں ہوا تو چلے کوئی بات نہیں لیکن تبدیلی کی حکومت کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کیونکہ اگر صحت مند قوم ہوگی پھر ہی ایک زندہ قوم بن سکتی آگلی ریسرچ کے جانے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے تو موبائل فون انسان ساتھ دے کے جاتا تھا اور پتا چل جاتا تھا کہیں بھی آپ جا رہے ہیں تو موبائل فون ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ آپ راستے میں جاتے ہوئے کہیں چلے گئے ہیں نہیں پہنچے دیر سے آ رہے ہیں جلدی آ رہے ہیں سب کچھ آپ فوراں سے پہلے ایک بٹن دبائیں گے نمبر ڈائل کریں گے اور متعلقہ شخص کو بتا دیں گے لیکن اب موبائل فون یاد کروانے کی بھی ایک جیکٹ بنا دی گئی ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ گوگل نے سمارٹ جیکٹ مطارف کرا دی ہے جو سارفین کو موبائل فون ساتھ لے جانے کی یاد دلائے گی جیکٹ بینل اقوامی کمپنی کے اس طرق سے تیار کی گئی ہے جس میں جدید فیچرز کو شامل کیا گیا ہے اگر کوئی سارف گھر میں موبائل فون بھول کر جا رہا ہوگا تو یہ جیکٹ موبائل فون نہ ہونے کی نشاندہی کرے گی ہو سکتا ہے کہ اس جیکٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہوں کچھ ایسی alarming situation اس میں ڈالی گئی ہو کہ اگر آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہے آپ کے پاکٹ میں یا پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ سائرن کی طرح بجھنا شروع ہو جائے ایسا ہی ہوگا ویسے کچھ کہ آپ کو فوراں سے پتا چل جائے گا کہ آپ کے جیب میں یا آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ موبائل فون اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ جیکٹ آپ نے پہن لی ہے تو پھر جیکٹ آپ کو یاد دلائے گی کہ موبائل فون اپنے پاس رکھنا نہ بھولیے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا موبائل فون کہیں گم ہو جاتا ہے تو یہ جیکٹ آپ کو تلاش کرنے میں مدد بھی دے گی اس جیکٹ میں Always Together نامی فیچر کو شامل کیا گیا ہے جب کوئی شکت جیکٹ پہنے گا اور موبائل سے فاصلہ اختیار کرے گا تو یہ فیچر خود با خود ایکٹیو ہو جائے گا اور سارف کو بتائے گا تو اس کے پاس موبائل فون اس وقت نہیں ہے اس کے علاوہ جیکٹ سارف کو کالز میسیدی سے بھی آگاہی دے گا جبکہ اس کے ذریعے میوزک پلیئر بھی چلایا جا سکتا ہے یہ تو کمال ہو گئی ہے ویسے تو کبھی کبھی ایسا ہوتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ رش میں ہو موبائل بجرا ہو یا پھر موبائل میوٹ ہو وائیبریشن پر ہو تو ہمیں نہیں پتا چلتا بہت ساری کالز جو ہیں وہ کبھی گھر سے دوستوں کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے تو مس ہو جاتی ہے پھر شکوے شکایت بھی ملتی ہیں کہ آپ نے ہماری کال اٹینڈ نہیں کی آپ نے ہمارے میسیج کا جواب نہیں دیا تو ایسے میں موبائل پہ تو ایک بار بجے گا لیکن جیکٹ آپ کو بتائے گی کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے موبائل پہ فون بھی آ رہا ہے یا پھر آپ کے میسیجز آ چکے ہیں آپ اس کو چیک کر لیجئے ایک طرح کا یہ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹاکنگ الارم ہوتے ہیں ٹاکنگ وچ ہوتی ہے اسی طرح سے میرا خیال ہے کہ یہ ٹاکنگ جیکٹ ہے اور جب بھی کوئی بھی نئی انویشن ہوتی ہے اس کے بعد اس کی بہتری کی جانت جو ہے وہ توجہ ضرور دی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو مزید بہتر انداز میں پیش کیا جا سکے تو یہ جیکٹ ہے جی جو کہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کے پاس موبائل پہ نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس موبائل پہ ہے تو یہ بھی بتائے گی کہ آپ کے موبائل پہ میس کالز آ چکی ہیں میسیجیز آ چکے ہیں پلیز ان کو چیک کر لیجئے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور بہت اچھی سی ریسرچ ہے خاص طور پر ماں کے لیے جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے پھول موجود ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں موبائل سے کنٹرول کرنے والا سمارٹ جھولا مطارف کرایا گیا ہے اور برطانوی کمپنی نے پہلی بار بچوں کا ایسا جھولا بنایا ہے جسے سمارٹ کارٹ کا نام دیا ہے جسے آئی پیٹ سے کنٹرول کیا جائے گا بلکل ویسا ہی ہے جیسے کہ ہم لوگ ریموٹ کنٹرول گاڑیاں دیکھتے ہیں ریموٹ کنٹرول ہیلیکاپٹر ہیں جہاز ہیں جو کہ بچوں کے کھلونے ہیں اسی طرح جی یہ سمارٹ کارٹ بنایا گیا ہے اور کمپنی کے مالک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کارٹ بنانے کا خیال انہیں تب آیا جب ان کی بیٹی بیدہ ہوئی اور ان کی بیٹی کا نام ہے جی گریسیا کیونکہ وہ اتنی چھوٹی تھی اور ان کا مالک کا یہ کہنا ہے کہ ہر وقت وہ پریشان رہتے تھے کہ بچی نظروں سے اوجل نہ ہو جائے کہیں کسی مشکل میں نہ پڑ جائے گھر میں کہیں آس پاس اس کو کوئی چھوٹ نہ لگ جائے تو ان تمام باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے کمپنی کے مالک نے یہ سمارٹ کارٹ تیار کی ہے اور ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے ہوتا ہے کہ ہم جھولا رکھ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں مگر پھر اچانک گریسیا کسی بات پر رونے لگتی ہے تو ہم سب کچھ چھوڑ کر اس کی جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں اس کی جانب بھاگتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو بہتر انداز میں منش کرنے کے لیے گریسیا کے لیے یہ بنایا گیا ہے جی زبردست سمارٹ کارٹ جو کہ آنے والے وقت میں تمام بچے اور چھوٹے بچیوں کے لیے بھی فائدہ مند ضرور ثابت ہوگا اس سمارٹ کارٹ کو آئی پیٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکے گا جسے آپ جب دل چاہے سمارٹ ڈیوائز کی سکرین پر بچی کی حرکت کو بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ بلکل ایک چلتا پھرتا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی کیم ہوگا اس میں نصب جو کہ آپ اپنے موبائل سکرین پر اپنے آئی پیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ بچی اس وقت کارٹ میں کن حرکات ہو سکناہت میں مصروف ہے اس کی خطرہ تو نہیں ہے کہیں وہ کارٹ سے گرنے والی تو نہیں ہے تو خیر ایک بہت ہی اچھی سی یہ بھی اجاد ہے جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور بچے جو ہیں وہ بہت انجوائے کرتے ہیں میوزک کو تو اس جو سمارٹ کارٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے اس میں یہ بھی آپشن ہے کہ ہلکا ہلکا میوزک بھی بچے اور بچے جو ہیں وہ اس کو انجوائے بھی کریں گے اور ان کو نیند میں بھی مدد ملے گی کیونکہ بچے جو ہیں وہ لوڑیاں سننے بہت پسند کرتے ہیں میوزک پر سوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں دھیان میں رکھتے ہوئے سمارٹ کارٹ کو بنایا گیا ابھی جائیں گے بریک پر اور بریک سے واپس آئیں گے اور آپ سے بات کریں گے نیوز سٹوریز کے حوالے سے تو ملتے ہیں بریک کے بعد